کرس نجات دلانے کے دعوے داروں نے قوم پر مزید بوجھ ڈال دیا اور موجودہ حکومت نے اپنے دو سالہ اقتدار کے دوران اب تک دس ہزار ارب روپے کا کرس لیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی تازہ ریپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کا کرس مائی کے آخر تک آسطن چودہ اشاریہ دو ارب یومیا کے حساب سے چونتیس اشاریہ پانچ کرب روپے ہو گیا ہے اور یہ کرس ان واضحات کے علاوہ ہے جس کے لیے حکومت بالواستہ کرس دہندگان کی مقروض ہے اس طرح مجموعی ملکی کرس مرکزی حکومت کے کرس سے کہیں زیادہ ہے جس کے آداد و شمار اگلے ماں دستیاب ہوں گے گزرشتہ مائی میں وفاقی حکومت کا کرس مرکزی بینک اور سرکاری شعبے کے کالوباری ادارے کے کرس اور واجبان کے علاوہ انتیس اشاریہ آٹھ کرب روپے تھا سالانہ بنیادوں پر کرنسی کی قدر میں کمی جیس محصولات میں آلزی کمی اور کرونا وائرس کی تدارک کے لیے یہاں غیر متبقی اخراجات کی وجہ سے وفاقی حکومت کا کرس پندرہ اشاری آٹھ فیصد یا چار اشاریہ سانت کرب روپے بڑھ گیا سمنی گرانٹ بجٹ کے آداد و شمار کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے گزشتہ مالی سال کے دوران مائی سے جون جو کرزہ حاصل کیا اس میں سے کرونا وابا کے خلاف دو سو نوازی اشاری چار ارب روپے خرچ کیے گئے جو کہ چھ فیصد بنتا ہے پی ٹی آئی کے حکومت اقتدار میں آنے کے بعد مجموعی طور پر ملک کی کرزوں میں دس اشاریہ دو ٹریلین روپے سے زیادہ کا اضافہ کر چکی ہے کرزوں میں یہ چوالیس فیصد کا اضافہ ملک کے لیے انتہائی تشویش ناک ہے